اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا سراط المستقیم محترم المقام ناظرین و ناظرات المہدی ٹی وی کے پروگرام سراط مستقیم کی قسط نمبر بیاسی کے ساتھ آپ کا مذبان سخاوت حسین صدرالوی آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش آمدیت کہتا ہے سب سے پہلے میں سنت نبوی پہ چلتے ہوئے آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آج کا ہمارا پروگرام ایکسکلوسف ہے نیازِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے بارے کیونکہ بہت ساری کنٹروورسیز آج کل ایجاد ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ فری لینس ٹرائلز کر رہے ہیں بہت سارے لوگ فریڈم سے جائز یا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں نیازِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام پر بہت سارے لوگ عقیدت و احترام سے اسے مناتے ہیں میرے ذاتی خیال میں جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یا تو جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں یا اناد ہے ان کے دلوں میں اہلِ بیتِ عصمت و طہارت کے ساتھ اور جو لوگ اس کو عقیدت و اعترام سے کر رہے ہیں وہ لوگ محمد و آلِ محمد کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں اظہارِ حمدردی کرتے ہیں اور وہ اہلِ بیتِ عصمت و طہارت کو اپنا لیڈر مانتے ہیں ہر دور میں مخالفت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہی گی ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ اہلِ بیت کی مخالفت ختم ہو جائے گی آج کا جو پرگرام ہے اس میں اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو سیون مون ایٹ سکس سیون فائب سکس نائن ایٹ سیون پر کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں سیمن ون ایٹ سکس سیمن فائف سکس نائن ایٹ سیمن ابتدا میں میں یہ عرض کروں گا کہ نیاز اٹسیلف اگر بغیر منت مانے پیش کی جائے تو یہ سنتِ انبیاء بھی ہے سنتِ ائمہ بھی ہے اس لیے کہ اطعام خود سنتِ انبیاء کھانا کھلانا اور اس کا درجہ بہت بڑا ہے کھانا کھلانے کا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا سلام علیکم ہمارے ائمہ اطہار بھی اطعام اطعام میں بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے پہلے کالر کو شامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ بڑی مہربانی ابھی عرض کرتے ہیں ملک علطاف حسین صاحب نے کال کی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کونڈوں کی نیاز کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں تو گزارج یہ ہے نیاز امام جعفر صادق جس کو ہم کہتے ہیں کونڈوں کی نیاز کونڈوں کی نیاز اس لیے کہتے ہیں کہ جن برتونوں میں انڈیا میں یہ نیاز پکائی جاتی تھی سرائکی میں ایسے ہم کولیاں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کونڈے کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو بول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیالے ان کو مٹی کے ان کو بیسیکلی کونڈے کہتے ہیں تو کونڈ میں یہ نیاز کیوں کہ پکائی جاتی تھی اس لیے اس کا نام پڑ گیا کونڈوں والی نیاز ایسے اس کا جو نام ہے وہ ہے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام یا نظر امام جعفر نظر کہتے ہیں نظر چکھ لیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہے ہمارے گھر پہ بائیس رجب المرجب کو اس کا دن ہے اور اس کا بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد ہے اور اصولاً تو یہ نمازیوں کے لیے ہے جو بے نماز ہیں ان کو بے شک آپ نہ کھلائیں یہ نمازیوں کے لیے ہے کیونکہ سب سے پہلی نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود تیار کروائی تھی اور فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے نمازیوں کو اپنے بیت و شرف لے گئے تھے اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کیونکہ آج ہمارے جد کے قاتل کی مرک کا دن ہے اور افکورس ان کے جو اباؤ اجداد تھے ان کے والد بھی اور دیگر اجداد بھی پریشان حال تھے اپنے اپنے زمانے میں تو وہ اس کو کر نہیں پائے تھے اس لیے یہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام مشہور ہو گئی ورنہ تو یہ نظر اللہ نیاز حسین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں نظر آئمہ نیاز آئمہ بھی کہہ سکتے ہیں نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف یہ نیاز منصوب ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے یہ نیاز پکائی تھی ان سے پہلے والے آئمہ کو اپرچونٹی نہیں مل سکی کہ وہ نیاز پکا سکتے اگر ان کے حالات بہتر ہوتے یعنی امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بعد جو خاص طور پہ جب یہ مرگے حاکم شام ہوئی امام حسین کے بعد یعنی واقعہ کربلا سے تھوڑا سا پہلے اٹھائیس رجب کو فرزند رسول چلے ہیں اور بائیس رجب کو حاکم شام فنہر ہوا ہے تو امام حسین یا امام زین العابدین یا امام محمد باقر اس عید کو اس لیے نہ منا سکے کہ ان کے زمانے میں حالات سازگار نہ تھے اگرچہ ان نے بھی عیدیں منائی ہیں جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے نمی کی عید منائی ہے جب ان کو موقع ملا ہے اس وقت آپ مکہ میں تشریف فرماتے ہیں آغاز جو نمی کی عید کا ہوا ہے وہ مکہ سے ہوا ہے اور آغاز جو کونڈوں کی عید کا ہوا ہے وہ مدینے سے ہوا یہ تو تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں ارز کر دی تاکہ آپ حضرات و خواتین کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہ جو کونے کہہ جاتے ہیں کونے کیوں کہہ جاتے ہیں اور امام صادق سے اس کا کیا ربط ہے اب آجائیے اس کی شریعہ حیثیت پر بحث کرتے ہیں اگر تو نیاز بغیر منت مانے پکائی جاہے تو جیسے میں نے ارز کیا ہے وہ سنت انبیاء بھی ہے مومن کو کھانا کھلانا یہ سنت انبیاء بھی ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے سنت بی بی فاطمہ تزہرہ بھی ہے سنت بی بی مریم بھی ہے سلام اللہ علیہ وآلہ سنت آئمہ اطہار بھی ہے سیرت علماء بھی ہے لوگ اپنے اپنے زمانے میں اکابر ہمارے نیاز پکاتے رہے ہیں اور جو بھی نیاز اللہ کے نام پر یا محمد و آل محمد کے نام پر پکائی جاتی ہے جو کھانا پکائی جاتا ہے اس کو نیاز کہا جا سکتا ہے دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں پھر میں اور ڈیٹیلز آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرتا رہوں گا دوسرے کھانا پکائی جاتا ہے دوسرے کھانا پکائی جاتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز باید رجب کی علاوہ کسی اور تاریخ پر بھی ہو سکتی ہے بہت شکریہ بڑا اچھا سوال ہے حدیعہ زارہ نیمے کال کیا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو گزارشی ہے کہ جو کونوں کی عید نیاز امام جعفر صادق جو قاتل مولا کائنات اور قاتل ام المؤمنین کی مرگ کی ہے وہ تو ڈیٹ وائز تو بائز رجب کو ہی ہونی چاہیے البتہ کسی اور مہینے میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر ایسے ہی نیاز پکا سکتے ہیں جیسے نیاز حسین کسی بھی موقع پر پکا ہی جا سکتی ہے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جزاک حدیعہ زارہ نے ہمیں کال کی ہے آپ بھی اپنے بچوں کو انکریج کریں تاکہ بھی کالز کریں تیسرے کالر کو شامل کرتے ہیں پھر میں ڈیٹیلز ارض کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم قبلہ علیکم السلام علیکم السلام بسم اللہ میں ایسا بخاری بول رہا ہوں جی بسم اللہ میری مبالدہ حیل سنت تھی جی اور وہ مرہومہ بڑے اتمام سے بکاتی تھی اور اس کی قائل تھی اور ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کندروں کی نیاز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ باہر نہ لے جائیں وہیں دستر کھان کھانی چاہیے اس کے مطلب ذرا پر بہت شکریہ اجاز بخاری صاحب نے ہمیں کال کی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب یہ ایک تو بڑی اچھی بات انہوں نے یہ بتائی جس پوائنٹ کی طرف انہوں نے میری توجہ بھی مفضول کرا دی کہ اہل سنت بھی اس نیاز کو بڑے احتمام و انتظام و انسرام سے پکاتے ہیں اجاز بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میری والدہ ماجدہ اہل سنت سے تھی اور وہ بڑے احتمام سے یہ نیاز پکاتی تھی یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے میرے پاس علماء اہل سنت ہیں مفتی صاحب ہیں فاظ قرآن ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی بیویاں ان کی مائیں ان کی بیٹیاں بڑے احتمام سے پاک و پاکیزہ کپڑے پہن کر محول بنا کر خوشموے لگا کر امام صادق علیہ السلام کی نیاز پکاتی ہیں اور سرف کرتی ہیں چوتھے کالر کو شامل کر رہا ہوں پھر میں اجاز بخاری صاحب کے دوسرے سوال کا جواب ارز کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزدہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ نیاز صرف ہندو پاک میں ہی چیو منائی جاتی ہے جبکہ ایران ایراد ملکوں میں یہ نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ جناب شاہ صاحب آپ نے کال فرمائی سب سے پہلے تو میں یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ یہ نیاز صرف ہندو پاکستان میں نہیں بلکہ اور جگہوں پہ بھی مرائی جاتی ہے پکائی جاتی ہے البتہ ایران اراک میں بہت زیادہ اس کو نہیں پکایا جاتا اور بڑے احتمام سے نہیں مرائی جاتی پکائی جاتی بالکل یہ درست ہے یہ میں ابھی اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں سید علی رضا شاہ صاحب کازمی کال فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دوسرا ایک سوال ہے ہمارے تو ہم جب بچپر میں ہوا کرتے ہیں تو ہمارے ہاں صرف کی رہا ہے وہ نیاز کی پیکیاں بلتی تھی یہ اس کے بعد کچھ سلام کی انفر بنانی ہے آج کل تو پورا ایک دعوت کا اعتبام ہوتا ہے جی بہت شکریہ میں اس کا جواب بھی ارز کرتا ہوں سارا کچھ بتایا جاتا ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو صحت اتا فرمائے میں بالکل جواب ورز کرتا ہوں شاہ صاحب نے جو سوال کیا ہے سید علی رضا شاہ صاحب کازمی نے یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹکیاں پکائی جاتی تھی اور کھیر وغیرہ تو اب ذرا انتظام بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو گزارج یہ ہے کہ اصل میں جو نیاز ہے اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ کچھ پکا ہے دائرہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ چیزیں یقینا نہیں پکائیں جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں پکا دی ان کا الگ کلچر ہے عرب کا کلچر الگ تھا عرب کے کھانے الگ تھے بالکل تو اصل جو بات وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس دن بڑے احتمام سے کھانا بنوایا اپنے اہل خانہ سے بلکہ میں نے تو بعض دوستوں سے خود تو نہیں پڑھا کسی روایت میں یہ بھی سنا ہے کہ امام السادق علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے بھی کھانا بنایا اس سعادت میں شامل ہونے کے لیے تو اصل تو یہ ہے کہ کھانا بنایا کھانا پکایا کھانا سرب کی اب امام علیہ السلام نے کیا بنایا تھا نہ اس وقت یہ ٹکیوں کا رواج تھا نہ عرب کے کلچر میں اس کا رواج ہے نہ یہ کھیر کا رواج ہے عرب کے کلچر میں انہوں نے اپنے طورے طریقے سے بریک فاسٹ کا یا برنچ کا جو احتمام فرمایا تھا ہمارے ہندو پاکستان میں جو بہت ساری رسم و رواج ہیں وہ ہمارے کلچر اور محول کی وجہ سے آ جاتی ہے بہت شکریہ جناب شاہ صاحب آپ نے کھول فرمائی اجاز شاہ صاحب نے جو ایک سوال کیا تھا ایک تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اہل سنت سے ان کی والدہ مائدہ اہل سنت سے تھی اور وہ بڑے احتمام کے ساتھ نیاز پکاتی تھی انہوں نے ایک سوال کیا کہ ایک بات مشہور ہے کہ نیاز کو نیاز والی جگہ سے باہر نہ لے جائیں اس کی شریح حصیت کیا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا بہت ساری باتیں جو نیازوں میں یا ان اوکیئنز پر مشہور ہو جاتی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکل اسی طرح بلا تشمیح یہ ایسے لکڑ ہارے کی کھانی ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ آل محمد نیاز نہ پکانے کی وجہ سے کسی کے گھر کو برباد کر دیں وہ تو دشمنوں کو بدعا نہیں دیتے تھے تو اس قسم کی چیزیں یہ کھانا یہاں سے باہر نہ لے جائیں یہ بلکل درست نہیں ہے کھانا لے جانے میں کوئی ہری نہیں ہے بلکہ یہ تو پاک پاکیزہ ہے اس کا تقدس تو اور بحال رہے گا کہ اگر یہ فیض عام اور لوگوں تک بھی ہو اگر کوئی بیمار ہے ہسپیٹلائز ہے مثلا تو کیا اس کو آپ نیاز سے محروم کر دیں گے یا کوئی نہیں آ سکتا میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں جہاں میں نہیں جا سکتا کہ میرے لیے مجھے وہ جو نیاز کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بڑے پسند ہیں بلکہ میری والدہ بیچاری مجھے یاد ہے جب میں سٹوڈنٹ تھا وہ اتنے زیادہ بنا دیتی تھی کہ میں کئی مہینے ان کو چلاتا تھا وہ میری آج بھی میں سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہیں وہ امام سادق علیہ السلام کی نیاز کے ٹکڑے ہیں تو ٹکیاں جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ لے جانے میں کوئی کبھات نہیں ایک کال اور شامل کر رہے ہیں یہ چھٹی پانچویں کال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال کر لیں شکریہ آپ حضرات و خواتین بلازہ فرمارے پروگرام صراط مستقیم نمبر 82 اور آج ہم نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور میں نے ہلکا سٹا چیئے دیا کہ اگر تو اتعام اتعام ہے مومنین کے لیے مومنات کے لیے تو یہ تو سنت نبی ہے سنت انبیاء ہے سنت اولیاء ہے سنت آئمہ ہے سنت بطول سلام اللہ علیہ باقی نہیں بات کہ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یہ کال شامل کر لوگ اس کے بعد میں اعتراضات کے جوابات بھی دیتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم یہ تو بہت بری بات ہے شوہر کے لیے شوہر کی خدمت کرنا تو واجب ہے اگرچہ کھانا بنانا واجب نہیں ہے کھانا بنانا مستحب ہے سنت ہے بی بی پاک کی سنت ہے بی بی زینب کی سنت ہے بی بی امی کلسوم کی سنت ہے بی بی رکعیہ کی بی بی رباب کی بی بی لیلہ کی یہ بی بیاں اپنے اپنے شوہروں کے لیے کھانے بناتی تھی انبیاء کی بی بیاں بھی مجھے کوئی ایسے حالات میں نہیں ملا کہ کسی نبی کی زوجہ نے نبی سے کہا ہو حتیٰ کہ وہ نبی جو بڑی مصیبتوں میں بیچارے مبتلا رہے ایوب علیہ السلام ان کی زوجہ جو کہ ذریعت یوسف علیہ السلام سے تھی وہ بقیدہ لوگوں کے گھر کے برطن صاف کر کے اپنے گھر کے لیے گروسری کا سامان کرتی تھی تو ایسا یہ جو آج کل ایک روش غلط چل پڑی ہے خواتین میں اس کو روکنا چاہیے اپنے شہروں کا خیار رکھیں آپ کے گھروں کا ماحول جنت مہاب ہونا چاہیے البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز جو ہماری بہنیں بیٹھیاں پکا رہی ہیں انشاءاللہ اسی نیاز کے صدقے میں وہ اپنے شہروں کے لیے کھانا بھی پکائیں گی اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے بزرگوں کے لیے بھی اور انشاءاللہ ان کے گھر جنت مہاب ہوں گے حاجی صاحب کی جو کال ہے وہ بڑی دردناک کال ہے میں اس پر بڑا افسوس کرتا ہوں اور میں اپنی بہنوں بیٹھیوں سے کہوں گا کہ ایسے شہروں کے ساتھ نہ کریں ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیے تو یہ بات نہیں کہی کسی اور کے لیے کہی ہے مگر یہ ہو رہا ہے معاشرے میں تو یہ بری بات ہے حتیٰ کہ شہر کی اجازت کے بغیر سنتی زیارت نہیں کی جا سکتی شہر کی اجازت کے بغیر سنتی نماز نہیں پڑھی جا سکتی شہر کی اجازت کے بغیر تلاوت قرآن کی کسرت نہیں کی جا سکتی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو شہر کی اجازت شرط ہے آج کل کو بیویاں بالکل آزاد ہوتی جا رہی ہیں اس آزاد محول میں اپنے آپ کو پابند بنائیں سیرت فاطمہ کا سیرت سیدہ زینب کا سیرت اہم ایک کالور شامل کر رہے ہیں آپ ملازم فرمانے ہیں پروگرام سرات مستقیم نمبر 82 اور آج کا پروگرام ایکسکلوسف ہے کونوں کے لیے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادت اللہ وبرکاتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے بہت بہت اب یہ بتائی نیاز کی محسط کے لیے ہوتی ہے نیاز کیا ہوتی ہے نیاز کیا ہوتی ہے محمد جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز بڑی 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 ابھی ارض کرتے ہیں پہلے بھی بھائی نے ایک سوال کیا تھا بائیس رجب کو نیاز کا دن ہے آج کل تو خیر بائیس رجب کے دن تو بہت کم نیاز پکتی ہے اگر ویک ڈیز میں آ جائے نارتھ امریکہ میں تو یہ ٹرنڈ بن گیا ہے کہ پورا رجب کا مہینہ ہی نیاز محمد جعفر صادق علیہ السلام چلتی رہتی ہے اس میں کوئی قبات نہیں ہے ایک شرط کے ساتھ کہ شہادت کے دن مصیبت کے دن حلوے بغیرہ نہ بنائیں وہ اچھی بات نہیں ہے کیسے پچیس رجب باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہوتا ہے اور ہمارے بھائی بہنوں کے گھروں میں اس دن بھی نیاز پک رہی ہوتی ہے یا اٹھائیس رجب کو سفر امام حسین کا قیامت خیز دن ہے جو آشور سے کم نہیں ہے اور اس دن اگر حلوے مانے پک رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ساتھوے کالر کو شامل کر رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو کالڈر آپ ہوگی ہے دوبارہ کال کر لیں آج ہم آپ کی خدمات عالی میں جو پروگرام کر رہے ہیں یہ پروگرام ہمارا اونوں کے بارے میں ہے امام جعفر سادق علیہ السلام کی جو نیاز ہے اس کے سرسلے میں ہے ابھی میں آیتوں سے بھی ثابت کروں گا جلدی جلدی پہلے میں ایک ساتھوے کالر کو شامل کر دوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ یہ کونوں کے نیاز کے مطلق بتا دیں تو بہربانی بہت بہربانی ہے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کونوں کے نیاز کے بارے میں بتا دیں تو ہمارا یہ پروگرام جاری ہو ساری ہے ہم اس وقت آپ کی خدمات آلیہ میں جو پروگرام کر رہے ہیں یہ ایکسکلوسف پروگرام ہے نیاز امام جعفر سادق علیہ السلام کے بارے میں ایک کال اور شامل کر رہے ہیں آٹھویک کال ہے یہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو کال اور شامل کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جناب ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جناب ایک پیشنٹ ہے کینسر دا جی جی کہ میرا بھی مارچ نو کینسر دا مانسنائی ہاسپیڈر منہیٹنیج بہت وٹھا آپریشن ہویا ڈاکٹر دے مطابق بہت کمپلیکیٹر آپریشن سی جو اٹوائل آور تاکڑ گیا آگا ہے ٹھیک ہے جناب تو میں صرف پیڈکل و دعا کرانا جانا کہ کائنات مالک نے جناب سے زمین و اسمان پیدا کھیت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بھائی بلکل دعا کریں گے رجب شریف ہے رجب المرجب ہے اس رجب کے مہینے میں امام علی علیہ السلام کے صدقے میں امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں امام محمد جواد تقی علیہ السلام کے صدقے میں حضرت علی اسغر علیہ السلام باب الحوائج کے صدقے میں باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے صدقے میں نیازِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے صدقے میں اور سفرِ امام حسین کے صدقے میں اور معراج کے صدقے میں اور بے صدقے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ نے جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ وہ کائنات کے مالک ہے محمد وعالِ محمد اس میں کوئی شک نہیں ہے ان سے بہتر واسطہ وسیلہ دنیا میں کوئی نہیں جس امید سے آپ نے کال کی ہے میں عرواحِ آئمہِ اطحار کی خدمت میں بی بی پاک کی خدمت میں گزارش کروں گا ایک ادنا خادم نوکر کی حیثیت سے کہ آپ کے اس حسنِ ذن کو برقرار رکھتے ہوئے وہ کرم فرمائیں انعیت فرمائیں اللہ سے آپ کو بھی شفاہ لے کے دیں اور جتنے ہمارے آج کے کالرز ہیں ان کو بھی مجھے بھی ہم سب کو خاص طور پر منظورین کو شفاہ لے کے دیں انشاءاللہ آپ منت مال لیجئے نیازِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا ہمارے ایک بھائی ہیں میر حاشم حیدرباد سے انہوں نے ٹورنٹو سے منت مانی تھی ایک دن کہ میں دو سو ڈالر المہدی سنٹر کو دوں گا مجھے شفاہ مل جائے اللہ نے ان کو شفاہ دے دی انہوں نے دو سو ڈالر ماشاءاللہ المہدی سنٹر کو بھی دیا ہے ایسی بھی کوئی آپ نظر کر سکتے ہیں جو پوری ہونے پر آپ ادا کر دیں جزاکم اللہ خیر الجزا اما یجیب المضطر اذا دعاہو ویقشف السو اللہ کریم محمد وعال محمد کے صدقے میں آپ کو شفاہ کامل و عاجل دے اور اس وقت کوئی بھی میرا بھائی بہن بچہ بچی بزرخورد دیکھ رہا ہے میرا پروگرام جن کو دعا سہت کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ان کو اللہ سہت کی نعمت سے مالہ بالہ فرمائیں بہت شکریہ بھائی نے کال کی اب میں جو یہ آخری پورشن ہے دس منٹ اس میں میں کچھ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدماتِ حالیہ میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کونڈوں کی جو عید ہے کونڈوں کی جو نیاز ہے یہ بدعت ہے نعوذ باللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ مباہ ہے کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ یہ مقروع ہے البتہ واجب تو میں نے نہیں سنا کسی سے بھی اب آئیے میں آپ کو ذرا شریح حیثیت بتا دوں ایک کالور شامل کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے بہرے میں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے تصمیلا بتایا ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب یہ پرسن دھوئے جاتے ہیں نیاز کے تو اس کے پانی کا کیا ہے کیونکہ امی کا ہم نے دیکھا تھا بہت شکریہ بڑا اچھا سوال ہے سسٹر عبدہ حسین نے بہت اچھا سوال ریز کیا ہے کہ جو نیاز ہم پکھاتے ہیں عموماً جو ہماری بزرگ خواتین تھی جب برطن دھوتی تھی نیاز والے تو ان کا جو پانی ہوتا تھا وہ درخت ورختوں کے پودوں کے پلانٹس کی جڑوں میں ڈال دیتی تھی یہاں پر کیونکہ یہ تقریباً پاسیبل نہیں ہے لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اتنا خیار رکھیں کہ جو باتھروم کے سنکس ہیں ان میں برطنوں کو نہ دھویا جائے باقی جو کچن کے سنکھ ہیں ان میں برطنوں کو دھونے میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ عقیدت کی بات ہے اس میں کوئی شریع طور پر کوئی بائننگ نکل تھی نہ آج ہے وہ ہماری خواتین بزرگ جو تھی ظاہر ہے وہ اس چیز کو ملحوظت خاطر رکھتی تھی کہ وہ پانی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہے نظر اس کا پانی ہے برطنوں کا یا بیوی پاک کی نظر ہوتی ہے جیسے یا اور بھی نظریں ہیں محراج کی نظر ہوتی ہے مولا علی کی بھی نظر ہوتی ہے نیاز امام حسین بھی ہوتی ہے وغیرہ تو اس پانی کو عام پانی میں نہیں جانا چاہیے تو وہ ایک عقیدت کی بات ہے جتنی بھی عقیدت رکھیں وہ بہرحال کم ہے جہاں تک تعلق ہے سید علی رضا شاہ صاحب کازمی کے سوال کا کہ یہ انڈو پاک میں زیادہ ہوتی ہے یہ درست ہے اس کی ایک وجہ میں اذکروں گا انڈو پاک میں ہمارا جو کنفرنٹ ہے زیادہ وہ بہت سارے دشمنان اہل بیت سے ایران یا عراق میں دشمنان اہل بیت اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے ہاں اور پھر یہ کہ وہ اہل بیت کے روزہائے مقدس کے قریب بھی ہیں اس وجہ سے بھی شاید وہ اس بات کو اتنا محسوس نہیں کرتے جیسے نمی کی عید بھی عید نہم بھی جسے فرحت الزہرہ کے طور پر عراق میں منایا جاتا ہے شادمانی فاطمہ کے طور پر منایا جاتا ہے شادمانی فاطمہ تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا زیادہ ان چیزوں کو فیل نہیں کرتے کیونکہ ان کی اتنی اپوزیشن نہیں ہے بلکل بلا تشبیح جیسے نعرے ہمارے ہیں لگتے ہیں نعرہ ہیدری آپ ہماری مجالس کچھ ہے اس پہ آڈیوز ویڈیو تو نہیں ہے میری کوئی عراق ایران میں جو میں نے پڑھی ہیں ان کے ویڈیوز آڈیوز ہیں آپ کسی مجلس میں فارسی یا عربی کی میری پڑھی ہو بھائیلس میں کوئی نعرہ ہیدری نہیں دیکھی وہاں نعرہ ہیدری کا رواج ہی نہیں وہاں سلوات پڑھنے کا بھی رواج نہیں خطیب آتا ہے بقاعدہ وہ ہمارے اسرائقی میں کہتے ہیں پتھلی مار کر یعنی بالکل جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں اس طرح یہ ٹانگوں میں ٹانگیں ڈال کے وہ ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے وہیں پانی بھی پی لیتا ہے وہیں پر وہ چائے بھی پی لیتا ہے وہیں پر وہ خجور خجور بھی کھا لیتا ہے انگور بھی چک لیتا ہے اور ساتھ میں تقریب بھی جاری رہتی ہے جیسے حضور کا بھی طریقہ یہی تھا حضور بھی بقیادہ خجور ترابل کر لیتے تھے ممبر پر آج جو میلیس ہو رہی ہے یہیں پر جہاں آپ مجھے ملادہ فرما رہے ہیں ایک گھنٹے کے بعد جو یہاں میلیس ہونے والی ہے اگر اس میلیس میں میں آج مثال کے طور پر کافی کا کپ رکھنوں اور اوپر سے کافی پیوں تو ہر بندہ جو ہے وہ بڑی نفرت سے مجھے دیکھے گا پانی تو مجبوری ہوتی ہے کہ اللہ خوشک ہو جاتا ہے تو ہم پی لیتے ہیں آوائیڈ تو کرتے ہیں خوشک کرتے ہیں آوائیڈ کریں یا میں مثال کے طور پر وہاں پر خجور کھانا شروع کر دوں تو لوگ کہیں گے کہ بڑا بدتمیز مولانا ہے وہاں پر مرجع بھی خجور کھا رہا ہوتا ہے تو کوئی ان کو نہیں کہتا کہ تحضیر کے خلاف ہے یہ بعض چیزیں کلچرل ہوتی ہیں یہ بخاری صاحب کے سوال کے جواب میں بھی اور کازمی صاحب کے سوال کے جواب میں بھی میں یہ عرض کروں گا بعض چیزیں کلچرل ہوتی ہیں اس کو آپ کلچرل ہی سمجھیں برتنوں کا دھونا یا مثلا یہ جو مٹی کے برتن ہیں ان میں مثلا یہ کھیر وغیرہ کا رکھنا یہ عراق یا ایران میں بہرین وغیرہ میں کوئیت میں یہ رواج بالکل نہیں ہے تو جیسے بالکل کھانا بھی ہمارے ہاں دفرنٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں جیسے چھوٹی جی میں مثال دوں گا ہمارے ہاں جب یہ ہم روزہ رکھتے ہیں اگر روزے کے بعد ہمیں پکاوڑے نہ ملے یا ہمیں فروٹ چاڑ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں افطاری نہیں ہوئی حالانکہ ایران اراغ میں اس کا رواجی کوئی نہیں ایک کال اور شامل کر رہا ہوں یہ دسوی کال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آغا بسم اللہ یہ پتہ کرنا تھا یہ جو کلے کی نیاز ہے یہ ایران میں اس کو کیا کہتا ہے ایران میں ایران میں بہت کم ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے میں بتاتا ہوں نیاز امام صادق اس کو کہتے ہیں نیاز امام صادق یا دسترخان امام صادق جیسے دسترخان امام حسن ہوتا ہے اس طرح میں نے دیکھا ہے میرے دو چار دوستوں کے ہاں میں گیا بھی ہوں بائیس رجب کو وہ دسترخان امام صادق کہتے ہیں بہت شکریہ آغا برکاتہ نے ہمیں کال کی ہے دس کالز اب تک آئی ہیں اور دس سے زیادہ مس بھی ہو گئی ہیں ہم دیرے دیرے مغرب کے قریب ہو رہے ہیں آج میں نے چاہا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا کونڈوں کا تو جہاں تک تعلق ہے یہ کہ اہل سنت بھی اس کو مناتے ہیں تو ہمارے ایک مجیب ایس لوڈی صاحب ہے اللہ ان کو صحت دے ان کی ہارٹ کی سردری ہوئی ہے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ان کے جعفر نقبی وغیرہ دوست ہیں کلاس فیلوز وہ کہتے ہیں کہ جعفر نقبی کی والدہ ہمیشہ کونڈے بناتی تھی اور ہمارے لیے ارفن واجب تھا ہماری پٹائی ہو جاتی تھی اگر ہم کونڈے کھانے نہیں جاتے انہوں نے کہا کہ شیعہ اور سنی کا کوئی فرق نہیں بلکہ میں اس وقت یہ بتانے میں بہت خوش قسمتی محسوس کرنا ہوں کہ مجھ فقیر کی تحریک پر ہم نے یہاں کچھ سال پہلے اجتماعی نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام پکانے کا اعلان کیا اور سرف کرنے کا جو اس سال بھی ہو چکی ہے آرڑی شبہ سیزدہم میں شبہ ولادت مولا قینات سلام اللہ ہم نے کی تھی اس میں ماشاءاللہ چالیس فیصد اہل سنت آتے ہیں بی بیاں پکاتی بھی ہیں اور بی بیاں اور مرد آتے بھی ہیں تو بحمد اللہ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ کیونکہ بائیس رجب کو وہ مرا ہے جس نے مولا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور بی بی عائشہ ام المومنین کو بھی قتل کروایا مولا علی کو عبد الرامان ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ کے ذریعے شہید کروایا اور بی بی عائشہ ام المومنین ظاہر ہے کہ امہات المومنین میں ایک کا بڑا درجہ ہے رسول کا حرم ہے ان کو زندہ در گور کرا دیا کونہ کھوت کا تو میرے خیال میں یہ دونوں جو ہستیاں ہیں ان میں ظاہر شیعہ سنی سب بھی مانتے ہیں اور اگر تفریق بھی کر دی جائے تو شیعہ ذرا مولا علی علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں اور اہل سنت بی بی عائشہ کو ذرا زیادہ مانتے ہیں تو یہ سب سے بہترین اتحاد کی عید ہو جائے گی کہ وہی ایک ملعون تھا جو قاتل امیر المومنین بھی تھا اور قاتل ام المومنین بھی تھا تو کیوں نہ ہم شیعہ سنی مل کے یہ عید منا لیں تاکہ دونوں کے قاتل سے برات کا اظہار ہو جائے اب قرآن مجید میں اس کی بڑی ڈیٹیل ہے آیات میرے پیش نظر ہیں رب انی نظر تو لکا ما فی بطری محررہ یہ زوجہ عمران نے یعنی مادر مریم نے حنہ نے نظر کی تھی کہ مجھے اللہ بیٹا دے تو میں بیٹے کو بیت المقدس کا متولی بناوں گی تو بیٹی ہی پیدا ہو گئی مریم تو اللہ نے فتقبلہا اللہ کی ذات نے قبول کر لیا قبول حسن سے قبول کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام حضرت عمران کے بیٹے شمار ہو گئے تو جس طرح حضرت عیسیٰ بیٹے شمار ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے حسنین شریف این بھی رسول کے بیٹے شمار ہو سکتے ہیں تو نظر مانی نیاز مانی منت مانی تو قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے تو کسی نے تو نہیں کہا کہ یہ منت بدت تھی یا اس کے بعد اس سے پہلے بلکہ حابیل و قابیل جو دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد ہو گئی حابیل کی قبول ہو گئی قابیل کی رد ہو گئی تو جس کی رد ہو گئی اس نے قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ حسد میں جب بھی قتل ہوتا ہے تو وہ قتل کرتا ہے کہ جس کی نیاز قبول نہ ہوئی ہو آج دائش کو لے لے القاعدہ کو لے لے سپاہ صحابہ کو لے لے لشکر جنگوی کو لے لے ابھی بھی خبر آئی ہے کہ دو سو ظاہر بی بی زینب کے شہید ہو گئے ہیں ابھی ابھی حال آئی میں خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے تو یہ اس لیے شہید کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ ان کی نیازیں تو قبول نہیں ہیں ان کی نیازیں مو پہ ماری جا رہی ہے اسی طریقے سے جو اور نظریں ہیں قرآن کے اندر ان نظروں میں خود بی بی مریم کی نظر کا بھی ذکر ہے بی بی مریم نے نظر کی انی نظر تو میں نے نظر کی ہے لِلرحمن لَن اُكَلِّمَت میں نظر کرتی ہوں کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں اگرچہ وہ چپ کی جو نظر ہے وہ اس وقت منسوخ ہو چکی ہے لَن اُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا وہ اب نہیں ہے مگر یہ کہ نظر انہوں نے بھی کی ہے تو کسی نے نہیں کہا کہ مریم کی نظر اس زمانے کے اعتبار سے باطل تھی یا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقْتٍ اَوْ نَظَرْتُم مِن نَظْرٍ فَأَنَّ اللَّهَ یا عالم جو نظر تم کر رہے ہو جو خرچ تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے یہ قرآن مجید نے جب اس نظر کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر جائز ہے وَرْنَا کیوں وَيُوْفُونَ مِن نَظْرِ سُورِ دَهَرْ میں جو آتا ہے کہ نظر پوری کرو اور اہلِ بیت نے منت مانی حسنین شریفین کی شفاہ کیلئے اور جب ان کو شفاہ ہو گئی تو تین روزے رکھیں روزے کی افطاری اٹھا کے مسکین و یتیم و حسیر کو دے دی اللہ کی ذات نے آلِ محمد کو الارٹ کر دی جنت تو اگر نظر بدت ہوتی نیاز بدت ہوتی تو پھر جنت کی الارٹمنٹ کیسے ہوتی تو جو لوگ نظر یا نیاز کو بدت کہتے ہیں انہوں نے نہ قرآن کو پڑھا ہے اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ شریح حیثیت کیا ہے نظر کی اور نیاز کی سُمَّ الْيَقْزُوْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوْ نُضُورَهُمْ وَلْيَتَوَّفُوْ یہ جو کہا گیا ہے کہ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ تم پہلے اپنے آپ کو پاک کرلو پاک کرنے کے بعد اپنے آپ کو پاک کرو اور پھر اپنی نظروں کو پورا کرو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نیاز کا مخالف وہی ہوگا جو نجس ہوگا جو پاک ہوگا اور نیاز صرف پاک سے قبول ہوتی ہے نجس سے قبول نہیں ہوتی اور وَلْيَتْتَوَفُوْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہ جو کہا گیا کہ جو کعبہ ہے اس کا تواف بعد میں کرو اور نظر پہلے پوری کرو تو حاجیوں کے لیے اگر نظر بدت نہیں ہے تو ناجیوں کے لیے نظر کیسے بدت ہو جائے گی اس مختصر سی گفتگو کے ساتھ میں آپ تمام حضرات و خواتین سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ باعث رجب کو جو آپ نیاز پکائیں بڑی عقیدت کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور اس میں قاتل امیر المؤمنین اور قاتل ام المؤمنین کی مرکت کا ضرور ذکر کریں کیونکہ اصل یہ عید اور نظر اس لیے ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں ان کی نظر کے صدقے میں آپ تمام حضرات و خواتین کی ساری حاجتیں پوری ہوں تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ پھر لائیو مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خدا حافظ و ناصر